نہیں ہوگی تم ایک گھورک دندہ ہو یقیناً بین الاقومی طور پر یہ قوالی بہت معلوف ہوئی اس کے خالق محترم ناز خیالوی صاحبی ہیں لیکن قوالی کے ساتھ ساتھ آپ یقین مانیے یہ اردو اور پنجابی کے بہت بڑے شاعر ہیں اور انہیں آج ہم جانے کے اور انہیں جاننے کا آغاز ہم کرتے ہیں ان کے شاگرد محترم منیر قاسم صاحب سے آئیں اور اپنے استاد محترم کے بارے میں بتائیں تو صحیح منیر قاسم صاحب السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر محفل محترم درام پتا اور قاسم صاحب جمعہ محمد نانی درامی خواتین و حضرات یہ بات تو واضح ہو چکی کہ آج کی شام ملک کے عظیم شاید ناز خیالوی صاحب کے نام ہے اور قوالی برکندہ کا حوالہ بھی اپنے سنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر میں خواجہ فرید سنگیت پاکستان کے عوض داران میں خصوص حکیم صریف اختر ملک صاحب اور شکندہ حیات زہد صاحب کا شکریہ دا کردو جنہوں نے نہایت خوبصورتی کی ساتھ اس میں فلکو راستہ کیا ہے اس کے ساتھ صاحب میں شکر گزار ہوں جناب اختر محمود اختر صاحب کا جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں پی ایچ اے میں جن کا تعاون اس پرگرام کے ریکار کے زمن میں ویسالی رہا ہے ان کی کامشیں ان کی عدب نوازی اور گوھر شناسی کا مو بولتا سکتے ہیں اظہار تشکر کے بعد میں صاحب شام جناب ناس خانوی صاحب کے حوالے سے اس مہدود فتح میں چند تارفی کلمات آپ کی سماعتوں تک پوشش کروں گا ناس خانوی صاحب سے میرا تعلق صرف استاد اور شگر کا یا شیری تعلق ہی نہیں ہے بلکہ وہ میرے قریبی عزیز اور اشتدار بھی ہیں لہذا میں ہم کی شیری سفر کے آغاز سے لے کر اب تک کے تمام مراحل سے بہت ہو بھی آگا ناس خانوی صاحب کن حالات میں پروان چڑھے کس طرح علمی مراحل سے گزے اور کس طرح شاعری میں قابلیت کے منزل سے انکرار ہوئے اس پر ایک پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے اور انشاءاللہ لکھی جائے گی جماعتم ذکر کرتا ہوں وہ قوالی کے حوالے سے ہی کہ تم ایک دورت گردندہ ہو قوالی اس محفل میں موجود زیادہ تر لوگوں نے سنی ہو گئی ہے چند ماہ پہرے اسی قوالی کے حوالے سے صدر محفل طناب عطاولہ قاسمی صاحب سے میری گفتگو ہوئی تو دورانی گفتگو میں نے انتے بتایا کہ اپنے انداز کا یہ منفرد شاید پچھلے تیس سال سے ایک کمرے میں ترہائی کی زندگی اوزا رہا ہے اور اس کا ذریعہ محفل ریڈیو پاکستان فیصل آباد کے ایک پروگرام ساندر دھرتی کی کمپیرنگ کی سوا کچھ نہیں کہ میں نے بعد بارہا ناسخیرمی صاحب پر ضرورت کے درینگوں کو جبڑتے دیکھا ہے لیکن اس ترویش صفت انسان کو کبھی مرد کے لیے پکارتے نہیں دیکھا مجھے وہ اپنے ان دو اشار کی بلکل عمری تصویر دکھائی دیتے ہیں کہ میں زندگی کے اجالوں کی خیر مانگتا ہوں گزل کی اور غزالوں کی خیر مانگتا ہوں بہت لذیذ نہیں ہے وگر حلال تو ہیں میں اپنے خشک نوالوں کی خیر مانگتا ہوں محترم اطولہ قیسون صاحب کو قدر نے ایک درد منگ دل عطا کیا ہے اس کے باعث آپ اس نبا مسماع ہیں میری بات ختم ہوئی تو قاسم صاحب نے فرمایا کہ ان کو بھروائیے تو میں نے تمہارہ 24 جنوری 2007 کو ناز خیلی صاحب تشریف لائے قاسمی صاحب کے آفس میں جب وہ وہاں پہنچے تو قاسمی صاحب نے وہاں پر جن لوگوں کو برا رکھا تھا ان میں جناب نائم کوہلی صاحب تھے اور امریکہ صاحب تھے اور ان کے عزیز دوست منی بھائی تھے شہداد عمد صاحب تھے، حیثن عباسی صاحب تھے مہترمہ شہستان عزیز صاحبہ تھی رضی الدین رضی صاحب تھے اور جناب عمران ندیم صاحب بھی موجود تھے خیر بہت بربور میں خیر مقتم بوا کلام سنا گیا ناز خیلی صاحب سے اور وہاں پر یہ اس بھلا آن پر کہ ناز خیلی صاحب کا آلی ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ اردو غزل اور پنڈابی غزل میں بھی ید دولہ رکھتے ہیں اور انشاءاللہ شہر ایک چیز ایسی ہے کہ اس کو سن کے آپ اس تاثر کو اپنے دل میں اتارتے ہیں پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دراصل کتنا بڑا شہر ہے اور کتنا اس میں عظیم مانی کا ایک چہان آباد ہے تو شاید اس سے بڑا تعرف اس کا شہر ہی ہوتا ہے اس کا قرام ہوتا ہے میں نے ناز خیلی صاحب کے حوالے سے اجمالاً تھوڑا سا ذکر کیا ان کا شاید اس سے پہلے کبھی کسی نے اس کی کوشش نہ کی ہو کہ ناز خیلی صاحب کو بلائے جائے گی یہ سیرہ عطا والے کاسمی صاحب کے ساتھ جاتا ہے کہ انہوں نے پہلی بار ناز خیلی صاحب کو بلائے وہاں پر ان کو نہ صرف بلائے بلکہ انعامات و اکرامات سے نوازہ ان کے نائنگوری صاحب جو تشیخ لے گئے تھے انہوں نے ساٹھ ہزار کیش پاہن کو پیش دیا دس ہزار روپے ان کے ایک اور دوست نے ان کو پیش دیا یہاں پاکستان کے پھر انہوں نے پانچ فرمی کا کالم لکھا تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ شروعات تھی انہوں نے ہمارا حوصلہ بڑھایا ہم انشاءاللہ آگے آپ کی امانت ہے ناز خیلی اور آپ تک پہنچائیں گے تو میں اب زیادہ دیر حیر لانا نہیں چاہوں گا پہنچے